موسیس سامین حضرات عالم صاحب خودے کو ہی بجنورے اور اس کا مزک ترقیب دیا ہے راجو خان نے یہ بیشکش ہے اسمین حریف اوفیشیل یوٹیوب چینل کی حضرات ایک عورت جس کا شوہر جوانی کے عالم میں ہی گزر جاتا ہے شادی کو کچھ دن ہوئے تھے اللہ نے اس کو چاند سے ایک بیٹا عطا کیا وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر حافظ قرآن بنے اللہ نے اس کی وہ دعا مقبول کی اور گولر کا حافظ قرآن بھی بنا اور پھر ایک اچھا مولوی بھی بنا اس نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ماں نے کہا بیٹے حج پر مت جاؤ شاید میری زندگی وفا نہ کرے وہ مان جاتا ہے لیکن مسلسل اسی طرح پانچ سال گزر گئے وہ ارادہ کرتا تھا ماں منا کرتی تھی مگر پانچ میں سال اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر سال یہی کہتی ہے یہ مرتی بھی نہیں اور تجھے ہس پہ جانے سے روک بھی لیتی ہے تو سامین دیکھئے وہ ماں کی مرضی کے بنا ماں کو ناراض کر کے جب حج کو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کونسا حادثہ پیش آتا ہے ماں کی بدعا سے بیٹے کو جو اس نے کہی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں سماتھ فرمائیے گا ماں کے بارے میں یہ بہت ہی حسین واقعہ ماں کا مقام آواز حاجی تصنیم عارف کلام کاری انوار عالم ادھے پوری صاحب کاریس انوار راہتیں ہیں کہیں یہ فضول ہے انوار راہتیں ہیں کہیں یہ فضول ہے ایک ماں ہے جس کی گود میں راہت کا پھول ہے انوار راہتیں ہیں کہیں یہ فضول ہے انوار راہتیں ہیں کہیں یہ فضول ہے ایک ماں ہے جس کی گود میں راہت کا پھول ہے ایک ماں ہے جس کی گود میں انوار راہت کا پھول ہے ماں کا مقام اتنا بلندہ لیشان ہے مقام اتنا بلندہ لیشان ہے یہ بھی حدیث پاک کا اظہار ہے جناب دکت باری اٹھاتی تھی راتوں کو جاگ کر دکت باری اٹھاتی تھی راتوں کو جاگ کر پونے جگر پلاتی تھی راتوں کو جاگ کر پونے جگر پلاتی تھی راتوں کو جاگ کر پونے جگر پلاتی تھی راتوں کو جاگ کر ماں باپ وہ خوش ہے تجھ سے تو راضی ہے رب کی ذات ہر بگڑے وقت کے لیے ہامی ہے رب کی ذات تیری طرف سے دل اگر ان کا ملول ہے جو کچھ تو کر رہا ہے عبادت فضول ہے ایک واقعہ میں تم کو سناتا ہوں تم سنو ماں کا مقام کیا ہے بتاتا ہوں تم سنو ایک گاؤں میں ایک شخص بڑا خوش مزاج تھا دولت نہ پاس تھی مگر عزت کا تاج تھا شادی کو ایک سال بھی گزرانا تھا ابھی اولاد سے گلزارے گھر مہکانا تھا ابھی بی بی تھی اس کی حاملہ وہ پاک باز تھی شوہر پرست تو باہیا عاشق نماز تھی رسمت بگڑ گئی تھی جوانی کی راہ میں حسرت کا خزانہ تا چھپا اس کی آہ میں ایک روز اس حسین کا شوہر گزر گیا یہ حادثہ غریب کو رنجور کر گیا یہ حادثہ غریب کو رنجور کر گیا موسیقی 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 ایک لڑکا اس کو چاند سا اللہ نے دے دیا غم اس کا سارا وقت کی چاہت نے لے لیا کٹنے لگی تھی اس کے سہارے سے زندگی پانور تھی پسر کے نظارے سے زندگی وہ گھر میں کام کر کے پڑھاتی تھی لال کو بھر پیٹ خود نہ کھاتی کھلاتی تھی لال کو تھی یا رضو حافظ بنے لگتے جگر میرا عالم ہو با عمل رہے نور نظر میرا اس پر خدا کا فضل جو قربان ہو گیا وہ پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن ہو گیا پھر اور پڑھا بن گیا عالم وہ جانگار شہرت تھی اس کے علم کی تھا علم شانگار تکمیلِ علم ہو گئی دورِ شباب تھا اس دور میں بھی دیکھی یہ عزت معاب تھا مکتب میں اپنے گاؤں کے استاد ہو گیا ماں کا دلِ مغموم بہت شاد ہو گیا ماں کا دلِ مغموم بہت شاد ہو گیا ماں کا دلِ مغموم بہت شاد ہو گیا کرتے تھے اپنی ماں سے بہت پیار مولوی یادِ خدا میں رہتے تھے سرشار مولوی ماں بھی بڑے خلوث سے رہتی تھی ان کے ساتھ با احترام ہو کے وہ کرتی تھی ان سے بار دولت سے نوازا انہیں ربِ قدیر نے شہرت سے نوازا انہیں ربِ قدیر نے دنیا کی نعمتیں ملیں غم دور ہو گئے اپنے خداِ پاک کے مشکور ہو گئے حج کا زمانہ آ گیا مولانا گھر گئے بے تابوں کے ماں کے وہ قدموں پہ گر گئے کی عرض مجھ کو حج کی اجازت کرو عطا حج کرنے جاؤں اتنی عنایت کرو عطا مانی گلے لگا لیا باچش میں تر انہیں فوراں دیا جواب بہت سوچ کر انہیں تُو حج کو نجالا دلے بہتر خدا کرے شاید ہی میری زندگی مجھ سے وفا کرے شاید ہی میری زندگی مجھ سے وفا کرے شاید ہی میری زندگی مجھ سے وفا کرے موسیقی موسیقی پورن ارادہ چھوڑ دیا حج کا آپ نے ماں کی صدا کو حکم خدا سمجھا آپ نے پھر ایک سال خدمت ماں سے وفا ہوئی یوں عمر سے ایک سال مصافت جدا ہوئی آیا جو سال دوسرا بولے کے جاؤں میں حج کر کے میری والدہ گھر لوٹ آؤں میں بولی کہ اس برس میں گزر جاؤں گی ضرور آنے سے تیرے پہلے ہی مر جاؤں گی ضرور بس اس طرح سے سال انہیں پانچ ہو گئے ہر بار روک دیتی تھی عرمان سو گئے موسم جو حج کا آیا کہا حج کو جاؤں گا باتوں میں اس ضعیفہ کی ہر کز نہ آؤں گا مر جاؤں گی کہتی ہے یہ مرتی نہیں کبھی خالی مکان کو میرے کرتی نہیں کبھی دل والدہ کا توڑ کے حج کو روا ہوئے دل والدہ کا توڑ کے حج کو روا ہوئے صدمے سے چور ماں کے ادھر جسم جاؤں گی صدمے سے چور ماں کے ادھر جسم جاؤں گی صدمے سے چور ماں کے ادھر جسم جاؤں گی موسیقی موسیقی روکر کہا ضعیفہ نے میری پکار سن میری دعا کو اے میرے پروردگار سن رحمت کی میرے پیٹے سے تُو پھیر لے نظر جس طرح مجھ سے اپنی گیا پھیر کے نظر دنیا کے عذابوں میں گرفتار کروں اسے نظرِ کرم سے اپنی تُو بیزار کروں اسے پوراں گواہ کو بھول ہوئی آگے کیا ہوا جب چلتے چلتے وقت انہیں شام کا ہوا مسجد میں جا کے رک گئے بے خوف بے حراس تھوڑا سکھایا آپ انہیں زادے سفر تھا پاس مسجد کے قریب ایک مکان آلی شان تھا زردار تھا وہ شخص جو مالک مکان تھا دسمت کی بات چوری ہوئی اس مکان میں سب لوگ بھاگے چور کے پیچھے اکان میں جب چور کو بچنے کا بہانہ نہیں ملا مسجد سے خوب اس کو ٹھکانہ 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 نہیں ملا مولانا پڑ رہے تھے جو نفلی نماز ہے پھر سب نے مارا لے گئے وہ بادشاہ کے پاس مولانا سر جھکائے کھڑے تھے بہت اداس سب کہنے لگے چور یہ کتنا عجیب ہے مولانا لگ رہا ہے کہیں کا خطیب ہے حاکمی بولا اس کو گدھے پر پٹھائیے اور پوچھوں بازاروں میں چکر لگائیے اعلان کرو بھیس جو ایسا بنائے گا جوری کرے گا جو بھی سزائیں وہ پائے گا موں کالا کر کے ان کا گدھے پر بٹھا دیا اعلان کیا گشت کا پرجم اٹھا دیا ماں کی دعا سے زلطیں دامن میں آگئیں ماں کی دعا سے زلطیں دامن میں آگئیں خوشیاں تمام دامن غلجن میں آگئیں خوشیاں تمام دامن غلجن میں آگئیں خوشیاں تمام دامن غلجن میں آگئیں مولانا بولے آپ یہ اعلانی یوں کرو مولانا بولے آپ یہ اعلانی یوں کرو لِللہ میری مشکلیں آسان یوں کرو ماں کا جو دل دکھا کے مدینے کو جائے گا من جانبِ خدا یہ سزائیں وہ پائے گا ناراض والدہ ہے تو حج کر نہ پائے گا وہ راہ تو آرام کا بستر نہ پائے گا لوگوں نے پوچھا حال انہیں سب بتا دیا ماضی کا جو تھا آپ انہیں قصہ سنا دیا غلطی طلب کی چھوڑ دیا آگئے جناب ماں ہال گھر کا دیکھ کے گھبرا گئے جناب تالہ لگا تھا لوگ کھڑے کے بہت وہاں ماں مر چکی تھی جل گیا چاہت کا گنزتا حفسوس تھا جہاں میں یہ ذلک بھنے ملی نہ ماں کی اور ناج کی سادہ تو نے ملی انوار سر پہ ماں کی جو شفقت کا ہاتھ ہے انوار سر پہ ماں کی جو شفقت کا ہاتھ ہے رحمت خدا پاک کی ہر وقت ساتھ ہے رحمت خدا پاک کی ہر وقت ساتھ ہے